موسیقی آج ہم ممالک کا ذکر کر رہے ہیں جہاں پاکستانی آج بھی فری ٹریول کر سکتے ہیں یعنی بغیر کسی ویزا کے جا سکتے ہیں آپ کو یقینا یہ سنتر حیرانی ہوئی ہوگی کہ اس دور میں بھی ایسے کون سے ممالک ہیں جہاں پاکستان کی عوام مفت سفر کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو ایک دو نہیں پورے ستائیس ممالک کی فہرست کتھائیں گے کہ جہاں آپ کو ٹریول کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے ویزا کی ضرورت نہیں ہے دوستو دنیا کے مضبور ترین پاسپورٹ رکھنے لے ممالک کی فہرست جاری کی گئی ہے حال ہی میں جس میں جرمنی 169 پوائنٹس کے ساتھ پہلے جبکہ سویڈن اور سنگاپون 158 پوائنٹس کے ساتھ مضبوط ترین پاسپورٹ رکھنے والے ممالک میں دوسرے مکل کریں نہائیتی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ستائیس پوائنٹس کے ساتھ پنگلہ دیش سے بہتر ہے تاہم اس کے باوجود دنیا کے ستائیس ممالک ایسے ہیں جہاں جانے کے لیے پاکستانیوں کو ابھی بھی ویزے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اگر آپ سیر کے ارادے سے ان ممالک کے سفر کا ارادتہ رکھتے ہیں تو آپ کو ہر کس بھی ضرورت لائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف فلائٹ بکڑیے اور ان ممالک میں پہنچ جائیے اور اصل بات جو زیادہ خوشی والی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستانی ٹرنسی کی ریشو بھی بہت اچھی ہے یعنی اگر آپ وہاں پر شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سسے دامن لیں دوستو خلیج ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق پاسپورٹ انڈیکس میں دنیا کے مضبوط پرین پاسپورٹ پکنے والے ممالک کے ناموں کے جو فیرس جاری کی گئی ہے جس میں چوبیس پوائنٹس کے ساتھ سب سے نیچے بنگلہ دیش ہیں جبکہ پاکستان کو بنگلہ دیش سے صرف ایک درجہ بہتر قرار دیا گیا ہے اس صورتحال کے باوجود ہم آپ کو ایسے تمام ممالک بتانے جا رہے ہیں جس میں آپ بغیر پاسپورٹ کے بھی سفر کر سکتے ہیں وہاں پہنچ کر آپ ویزہ لگوا سکتے ہیں لیجئے ستائیس ممالک کی وہ فیرس جس میں پاکستانی بغیر ویزے کے داخل ہو سکتے ہیں سب سے اوپر جس ملک کا نام ہے دومینیکا اس کے بعد باریاں دیا ہے ہیڈی کی پھر مایکرونیشیا پھر اس کے بعد ٹرینڈارڈ اور ٹویگو وان واتو اور اس کے علاوہ پاکستانیوں کی آمد پر ویزہ جاری کرنے ہیں ممالک میں کمبوٹیا کیپ وردے کمروس آئیوری کوسٹ جبوتی کینیا نیپال مالدیز گنی بساو مڈغاسکر کوریتانیا موزمبی تنزانیا نکارابوہ توالو اور یوگینڈا وغیرہ شامل ہیں پھر دیمزرات ان میں سے اکثر ممالک کے نام تو آپ نے سنے ہی پہلی دفعہ اور یہ پوری امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو رہے کہ ان ممالک میں جا کر انسان نے کیا کرنا ہے مگر دوستو یہی وہ غلط فہمی ہے جو ہم یہاں اپنے ذہنوں میں پالے ہوئے یہ ممالک اگرچہ چھوٹے ضرور ہوں گے دنیا کے نقشے پر ان کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی مگر یہ ہر کس چیز اس بات کو ڈیفائن نہیں کر سکتی کہ یہ ممالک کتنے خوبصورت ہے یعنی ان کو وزٹ کرنا چاہیے یا نہیں باتین حضرات اگر آپ انٹرنیٹ پر اگر آپ ان ممالک سے صرف چند ایک نام بھی سرچ کریں تو آپ حیرت میں گھن ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے ممالک کو کتنے حسن کے ساتھ موازا ہے فار ایگزمپل اگر آپ کیریبین کے جزائر میں سے ایک ڈومینیکا کا تھوڑا متعلیہ کریں تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہاں سبزہ ہی سبزہ ہے یہاں ساحل ہیں بہتے دریہ ہیں اور ان سب سے بڑھتے بات یہ کہ یہاں پاکستانی گرنسی کی شرعہ تبادلہ یعنی پاکستانی گرنسی مضبوط ہے اگر آپ اس ملک کا رفت کریں تو نہ صرف آپ کو کوٹلنگ سستی پڑے گی آپ کو شاپنگ سستی پڑے گی اور آپ کو کھانا سستا ملے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نہائید کم داموں میں ان خوبصورت جزائر کا پورا ایک تفصیلی جائزہ دوستو یہی حال ہیٹی کا ہے یعنی اگر آپ اس چھوٹے سے ملک کا نام اگر آپ گوگل کریں یعنی اس چھوٹے سے ملک کے بارے میں معلومات بھی کالیں تو آپ احلان رہ جائیں گے کہ یہ ساحل سمندر کے گرد آباد چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی اور رقبہ شاید پاکستان کے کچھ شہروں سے بھی کم ہو مگر یہاں اس ملک میں اتنی خوبصورتی ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانی یہاں سستے کر سکتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیٹی کا شمار سستے ترین دو سو تیس ممالک میں سے ایک سو اڑتالیس میں نمبر پر ہوتا ہے جنانچہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہرگز نہیں ہے کہ یہاں پر بوٹلنگ ٹریبلنگ اور شاپنگ کتنی سستی ہوگی یعنی جن پیسوں میں جس بجٹ میں آپ اندرونے ملک سفر کر کے اپنا ٹور کمپلیٹ کرتے ہیں تقریباً اتنے ہی پیسوں میں آپ بیرونے ملک یعنی ہیٹی جیسی دوسرے ممالکہ بیجٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے مایکرو نیشیا خواتین حضرات یہ بیرون قاہل کے کناروں پر آباد جزائر پر مسکمیل ایک ملک ہے اور یہ جزیرے اتنی خوبصورتی کے حامل ہیں کہ آپ نے شاید زندگی میں اتنی خوبصورتی نہ دیکھی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کمزور باسپورٹ ہونے کے بابجم پاکستانیوں کو مایکرو نیشیا میں ایک مہینے تک بغیر ویزا کے رہنے کی اجازت یہی صورتحال خواتین حضرات امریکہ کے قریب آباد اس چھوٹے سے ملک سینٹ ونسنٹ اینڈ برینڈائنز کا بھی ہے یعنی آپ یہاں اس ملک میں پاکستانی بغیر ویزے کے ایک ماہ تک سلیت کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ سینٹ ونسنٹ اینڈ برینڈائنز کیا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے صرف آپ کو ہوائی ٹکٹ کا انتظام کرنا پڑے گا کسی بھی ایر لائن کی فلائٹ پکڑ کر آپ بہ آسانی اس ملک میں لینڈ کر سکتے ہیں اور محدود بجٹ کے ہوتے ہوئے بھی بڑی آسانی کے ساتھ آپ ایک انٹرنیشنل ڈور کر سکتے ہیں اور دوستو زیادہ دور بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی ہمارے قریبی پاکستان کی قریبی مالتی بھی ایسا ایک ملک ہے جو قدرتی دوسر اور جزائر پر مشتمل ہے اور اللہ تعالی نے یہاں نیچرل بیوٹی اتنی زیادہ دا کی ہوئی ہے کہ انسان مصبور ہو کر رہ جاتا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جانے کے لئے پاکستانیوں کو ریزہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جب آپ مالتیز میں لینڈ کریں گے تب ہی آپ کو سرکاری اجازت ماما حاصل ہو جائے گا مگر یہاں پر ایک مشکل ضرور پیش آئے گی کہ مالتیز رہنے کے لئے سستا ہوں گے یعنی یہاں پر اخراجات زیادہ ہوں گے اس کی وجہ صرف اور صرف شاید یہ ہے کہ یہاں پر انٹرنیشنل پوریزم آلڈری بہت زیادہ ترقی پاچپا ہوا ہے چنانچہ سہودیات کی کمی کی وجہ سے رہنے کی اچھی جگہیں کھانے پینے کی اچھی جگہیں اور شاپنگ کرنے کی اچھی جگہیں یہاں پر تھوڑی مہکی ہیں تو دوستو یہ تو تھے وہ چند ممالک جن میں ہر پاکستانی بغیر بیزا کے سری ٹیویل کر سکتا ہے یعنی اس حقیقت کے باوجود کہ پاکستانی پاسپورٹ دنیا کا دوسرا کمزور تری پاسپورٹ ہے ابھی بھی دنیا میں ستائیس ممالک ایسے ہیں جہاں پر پاکستانی بلکل مفت انٹر ہو سکتا ہے فتن حضرات یہ جس انڈیکس کا جس فہرست کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں برسزیر کے ممالک میں بھارتی پاسپورٹ کو سب سے زیادہ طاقتور قرار دیا گیا ہے جس کے بعد سری لنکا کا نمبر آتا ہے جبکہ اسی انڈیکس میں پاکستان کو صرف ستائیس پوائنٹ دیے گئے ہیں مگر دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب پاکستان کیلئے یورپی اور امریکن ممالک کے بھی دروازے اسی طرح کھون دیے جائیں گے جیسے ان ستائیس ممالک میں آج بھی ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب زنگ کیجئے اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف بیل آئیکن پر کلک کرنا ہوگا انشاءاللہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ